موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور ناظرین روس کے دورے میں اور عمران خان کی پاکستان کی خارجہ پولیسی میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ اور اس ٹویسٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کو دکھانے میں یہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہماری خارجہ پولیسی کامیاب ہے میں آپ کو بڑی زبردست معلومات بھی دے رہا ہوں اور خبر بھی دے رہا ہوں سب سے پہلے آپ دیکھیں یاد کریں ابھی بیجنگ اولمپکس کے موقع پر ابھی شی جی پنگ کی اور عمران خان کی ایک ملاقات ہوئی اور اس کے بعد پھر وہیں پر ان کی ولادمیر پیوٹن کے ذریعے بازابتہ دورے کا دعوت نامہ عمران خان کو بلا اس دعوت نامے سے دیکھیں فرق کیا پڑا اور اس کے بعد عمران خان نے لگاتار تین انٹرویوز دیئے چین کے میڈیا کو اور اس کے بعد انہوں نے سین این کے زکریہ کو انٹرویو دیا اور انہوں نے اس میں بڑی تفصیل سے بات کی اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو آخری انٹرویو تھا اور پاکستان کی خارجہ پولیسی اب کیسے دنیا کے سامنے آگئی ہے پہلے آپ ذرا یہ خبر سن لیں کہ روس کا جو دورہ عمران خان کا اس سے پہلے وہاں پر روس میں ایک فلم چناروں کی سرزمین پر بنائی گئی تھی ڈاکومنٹری فلم تھی پانچ فروری کو اس کا باقاعدہ طور پر ایک ٹریلر جاری کیا گیا ٹیزر جسے کہتے ہیں اس فلم کو لانچ کرنا تھا انہوں نے گیارہ فروری کو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو فلم بنانے والے ہیں اس کے ڈائریکٹر نے کہا کہ ہم فلم اب غیر مہینہ مدد تک ملتوی کر رہے ہیں کہ جو ہمارا کرو ہے ہمارا سٹاف ہے ان کی جان کو خطر ہے اسے ہم ملتوی کر رہے ہیں اب اس پر دیکھیں روس کو ہمارے پڑوسی ملک نے باقاعدہ طور پر اتجاج کیا اور شور مچایا کہیں نہ کہیں تو بہت بڑی گڑھ بڑھ تھی فلم میں کیا ہے گیارہ فروری کو لانچ ہو رہی تھی عمران خان کا سادھی ٹریپ روس کا جو ہی ہوا پریمیر بھی کینسل ہو گیا میں اس کے آپ کو تفصیل پہ داتا ہوں بہت بڑا میڈیا آس تھا جرمنی میں آپ کو پتا ہے برلین میں ان کا دار الحکومت ہے بڑی کمپنی ہے بہت بڑی کمپنی ہے ویڈیوز کے نام سے ان کی کمپنی ریجسٹرڈ ہے لیکن اسے سٹیٹ سپانسر کرتی ہے روس کی آٹی دوسرے معنوں میں یہ فلم بقاعدہ طور پر روس کی سرپرستی میں بن رہی تھی اس فلم کی مکمل تفصیلات ظاہر ہونا نہیں دی ٹریلر صرف دیکھا اس کے بعد ٹریلر بھی انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا اور ٹیزر ٹریلر غائب ہو گئے ہیں آپ کو ملنی رہے اس کی وجہ کیا کیوں ملتوکی کی کہ عمران خان کا دورہ تھا روس کا اور انہوں نے ہٹا دی فلم وہاں سے حالانکہ یہ فلم کیا تھی اس فلم میں اس فلم کی وجہ سے ہمارے پڑوس میں بے چینی شروع ہوگی اور آپ کو پتہ ہے کہ چناروں کی سرزمین کا بہت بڑا معاملہ ہے اب ایسے میں پاکستان کا وزیراعظم جو پوری دنیا میں کشمیر کا سفیر بنا ہوئے روس کا جانا ان کا وہاں پر ریاستی میڈیا کا ایسی فلم بنانا اور وہاں پر پھر اتنا شور کیونکہ یہ فلم بلکل کشمیر اور فلسطین کے حالات پر رکھ کر بنائے گی تھی جو کچھ فلسطین میں دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے جسے قوم متحدہ سمیت پوری دنیا اس قبضے کے مخالف ہے فلسطین کے لوگ ابھی تک اس قبضے کے خلاف لڑنے ہیں وہ اپنی زمین اپنے گھر بر لینا چاہتے ہیں آپ دیکھیں آج آج بھی وہاں پر کیا ہوا اس لیے کہ اب وہاں پر فلسطین میں آزادی کی جنگ لڑتے لڑتے اب ملیشیا سرگرمی عمل ہو رہے ہیں بلکل وہی سیٹویشن جو چناروں کی سرزمین پر ہو رہی ہے اب ہمارے پڑوسی کو اس بات کا بڑا رنج ہے کہ روس نے کیوں ایک ایسی ڈاکومنٹری بنائی اور لانچ بھی کرنے جا رہے تھے بلکل جب عمران خان کا دورہ متوقع ہے اگر یہ فلم لانچ ہو جاتی آپ یقین کریں ہمارے پڑوسیوں کے اور روس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں اس کے لیے وہاں پر بقیدہ طور پر انہوں نے اپروچ کیا روس کو کہ آپ یہ فلم مت لگائیں ورنہ ہمارے آپ کے تعلقات ختم چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر بڑے بڑے نیوز پیپر ان کے ٹی وی سٹیشن جرنلس اور ایون کے امریکہ بھی ان کے ساتھ اچھلنے لگیا کہ آپ شامل ہو گئے ان کے ساتھ کہ آپ یہ فلم نہیں پریمیئر کر سکتے ایسا اس فلم میں کیا تھا واضح طور پر دیکھیں اب اس میں ایک بات صاف آگئی روس چین اور پاکستان نے اپنے تعلقات کی نشاندہی کر دی اور وہ ہمارے پڑوسیوں کے خلاف اور امریکہ ان کے خلاف اس میڈیا آس کو دھمکیاں ملی انہوں نے اپنے سٹاف کی زیارہ جان بچانی تھی انہوں نے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے فلم انہوں نے ملتوی کر دی اور یہ فلم بلکل فلسطین کے حالات پر چناروں کی سرزمین کے لیے بنی اب دوسرے معنیوں میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو دیکھیں اس لیول تک یہ پاکستان نے اپنا معاملہ اٹھا دی ہے اور دیکھیں تین بڑے انٹرویوز وزیراعظم نے بھی دی وہ تین انٹرویوز میں بارہا یہ سوال پوچھا گیا ایوکر مسلمانوں کے بارے میں پاکستان نے اپنا سفیر بھیج کر وہاں چیک کیا سنگ یونگ میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا وزیراعظم نے اس کا جواب دے دیا تین مختلف انٹرویوز کا لبے لباب یہی بنتا تھا کہ امریکہ نے ہمیشہ ہم سے دوستی کی ہمیں استعمال کیا اور ہمیں چھوڑ دیا سوویت یونین کے ساتھ معاملات ہوئے ہمیں وہاں استعمال کیا گیا سوویت یونین کو توڑا گیا اس کے بعد ہمیں چھوڑ دیا گیا دہشتگردی کے خلاف جنگ ہوئی ہمیں استعمال کیا گیا چھوڑ دیا گیا افغانستان میں ان خلاق کے معاملے تک ہم ان کے ساتھ تھے لیکن ہمیں استعمال کر کے ماضی میں بار بار دوست بنایا گیا چھوڑا گیا اور پھر ہمی پر دوبارہ حملے کیے گئے یہ وزیراعظم کے الفاظ ہیں چین کے مقابلے میں چین کے ساتھ کنسسٹنٹ فرنشپ وزیراعظم عمران خان کہہ رہے ہیں گزشتہ ترہتر چوہتر سال سے بار بار آزمائی جانے والی جو دوستی ہے وہ ہے چین ہمارے ساتھ ہی رہا ہے وہ چھوڑے ہی نہیں انہوں نے کبھی ہمیں آئے تھا ہمارا پارٹنر بھی اس وقت دنیا میں دیکھیں بہت بڑا مسئلہ بنا ہے روس کے لیے یوکرین کا مسئلہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تیسری عالمی جنگ کا دیکھیں خرچہ ہے دیکھیں پوری دنیا میں آپ کو کسی نے کسی ملک کسی نے کسی کی سپورٹ کرنی ہے وزیراعظم نے کہا ہے ہم کسی کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ بات پیپرز کیا تھا ٹھیک ہے لیکن ہم حصہ ضرور بنیں گے کیوں جنگ عظیم ون جنگ عظیم دوم دونوں میں دنیا کا ہر ملک کسی نے کسی کیپ میں کھڑا رہا پاکستان بھی اس میں شامل تھا اس وقت ہندوستان تھا اب پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم کسی کیپ کا حصہ نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں سب کے تعلقات بہتر ہوں لیکن آپ جانتے ہیں کہ روس اور چین اور امریکہ ان کے تعلقات کیسے ہیں چین اور امریکہ کے تعلقات بن نہیں سکتے ٹریڈ ہے کرونا پر الزامات ہیں اس کے علاوہ ساؤچ چائنہ سی ہے طببت ہے بہت سارے مسائل ایک ہو ہی نہیں سکتے پاکستان کی خارجہ پولیسی واضح طور پر چین اور روس کی حمایت میں کھڑی ہے روس کے ساتھ جو کرین کا مسئلہ ہی یہ حل ہو اور ابھی تک پاکستان کی امریکہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ماضی کے اس وقت سب سے بدترین تعلقات اس کے باوجود چین اور روس کے ساتھ کھڑا ہونے میں زیادہ فائدہ ہے کیونکہ دیکھیں چین اتنے زیادہ مسائل امریکہ کے ساتھ لیکن ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ ساٹھ ہر اپ ڈالر کی سرمایہ کاری ہے ابھی کل پاکستان حکومت نے بتایا کہ سی پیک کے ساتھ بڑے منصوبیں مکمل ہو چکے ہیں خارجہ پولیسی میں آپ دیکھیں اب فوجہ پاکستان کو ایک پیج پر رکھتے ہوئے اور وضیعظم یہ بات کی میں اس حکومت میں ہوں نہ ہوں کوئی بھی ہو یہ معاملات چلتے رہیں گے اور یہ معاملات رکھیں گے نہیں اور یہی سب سے امپورنٹ بات ہے کیوں کہ دیکھیں امریکہ کو ایک طرف یوکرین کی فکر ہے ان کے لئے انہوں نے ٹریڈ اور ایڈ کا اور ملٹری کا سارا پیکج رکھ دیا افغانستان کی جو پرائم نیسٹر بات کرتے رہے ان کے اپنے پیسوں کے مطلق افغانستان کے اپنے پیسوں کی مطلق پوری دنیا میں ان کی حالت یہ چوبیس ملین لوگ وہاں پر اس وقت بلکل ہیمن کرائسس آیا ہوا لیکن جب سے حکومت بدلی اسے تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے ان کے پیسے دنیا کے مختلف ممالک میں بھی ہیں اب سات ارب امریکہ میں پڑے ہوئے اس سات ارب میں ان کے حق پر دیکھیں کتنا بڑا ڈاکہ مارا گیا جب جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ سات ارب میں سے ساڑھے تین ارب ڈالر جو ہے وہ نائن الیون کے متاثرین کو دیے جائیں گے جو ان کے کوٹ کیسز وغیرہ انہوں نے کیے ہوئے اور باقی ساڑھے تین افغانستان کی جو مدد میں جائیں گے وہ پتہ نہیں کس طرح جائیں گے اس پر لیڈا کرنے سم ہو رہا ہے حامد کرزئی سب سے زیادہ امریکہ کے حمایتی رہے انہوں نے بھی اس پر شور مچایا انہوں نے کہا دیکھیں اگر آپ نو گیارہ کے متاثرین کی بات کرتے ہیں ساتھی تھے ان میں سوائے اس وقت مولا عمر کے جو واحد بندہ تھا جو امریکہ کے خلاف نہیں بنا اور اس نے پھر اسامہ دہشتگرد بنا کر لے آیا اس کو اور پھر انہوں سے 96 میں آپ کو بتا ہوا آیا تھا اس کے بدلے میں کیا ہوا ہزاروں لاکھوں لوگ بچارے شہید بھی ہوئے مارے بھی ہوئے پاہج بھی ہوئے اور اس کے بعد کیا ہوا بے گھر بھی ہوئے دوسرے ممالک میں چلے گئے افغانستان کے لوگوں کے لیے دیکھیں بڑا بترین وقت آیا تھا یہ اتنے ہی متاثر ہے جیتے ہیں امریکہ لیکن امریکہ سعودی عرب کے لوگوں کا نام تھا بقاعدہ نو گرہ ان سے ایک پیسہ نہیں لے رہے لیکن ان غریبوں کے مال سے سالے تین عرب ڈالر نکالا جا رہا ہے افغان لوگوں کا کیا قصور ہے عدویات زندگی خوراک کمبل سردی میں بڑی مشکلات ہیں ایک پیسہ بھی نہیں لگا ان کا دیکھیں کوئیت کا سارا پیسہ عراق مکمل تاراج ایک مرتبہ پھر تحریک اپنے آپ کو دور آ رہی ہے افغانستان میں بھی یہ معاملات اسی طرح بڑھنے ہیں اگر پاکستان کی افواج پاکستان اس مضبوط سیچویشن میں نہ ہوتی تو یہ سیچویشن مازاللہ مازاللہ پاکستان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے یہ جو خوراک عدویات دنیا کے لئے وہ مو دیکھ رہے ہیں افغان کی لوگ یار ہمیں اٹلیس ایس ہومن کرائسس سے بچائے جائے یہ ڈیزاسٹر آ رہا ہے بہت بڑا کرائسس ہے دنیا کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا لیکن یہ ملافقہ دیا آپ اسے کہہ سکتے ہیں اسی لئے آپ وزیراعظام جب روس میں جا رہے ہیں یہ معاملہ جس طرح انہوں نے چناروں کی سرزمین کو اٹھایا افغانستان کو اٹھایا اللہ حافظ